اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقاموں کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور سورہ مبارکہ زمر کے آٹھ میں روکو کی آیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں سورہ زمر قرآن مجید کا 39 نمبر کا سورہ ہے اور روکو نمبر 8 اس سورے کا آخر روکو ہے جس کے اندر آیات ہیں 71 سے لے کر 75 تک آیت نمبر 71 سے میں تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصیقا لدین کفروا إلى جہنم زمرہ حتی اذا جاؤوها فطحة ابوابوها وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَآتِكُمْ وَوْسُلُمْ مِنْكُمْ يَطْنُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنزِرُونَكُمْ لِقَا يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَا وَلَاكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ترجمہ اب جن لوگوں نے خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تھا وہ گرو گرو جہنم کی طرف آنکھے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو جہنم کی دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے محافظ ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس خود تم میں کے کچھ خدا کا پیغام پہنچانے والے نہیں آئے تھے جنہوں نے تمہارے پالنے والے مالک کی آئے تھے تم کو پڑھ کر سنائیں اور تمہیں اس بات سے ڈھرایا کہ وقت تمہیں یہ دیکھنا ہوگا تو وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے مگر ہم حق کے منکروں پر عذاب کا فیصلہ سچ ہو کر رہا آیت نمبر سننٹی چو قیلت خلوہ بواب جہنم خالدین فی حفب سمس والمتکبرین ترجمہ ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں یہاں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے کتنا بغا ٹکانہ ہے تقبول کرنے والوں کے لئے جہنم کے ساتھ دروازے ہیں اس حسلے میں نیاب بحار اللہ وار میں جو لکھا ہے وہ میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں حسلِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائے گی جہنم کے دروازوں کی تعداد ساتھ ہے اور ہر دروازے کے اوپر جو کچھ لکھا ہوئے وہ بھی بیان فرمائے ہیں جناب احمی علیہ وسلم فرمائے گی جہنم کے ساتھ طبقے ہیں جو ایک جوسرے کے اوپر نیچے ہیں سب سے اوپر حاویہ اور سب سے نیچے جہنم ہے بعض روایات میں جہنم کا طبقہ سب سے اوپر اور حاویہ کا طبقہ سب سے نیچے ہیں یہ تفسیران وارو نظر نے دکھا ہے جہنم کے ساتھ دروازوں کے اوپر کچھ تحریریں ہیں اور کچھ نصیحتیں ہیں پہلے دروازے پر تین کلمات دکھے ہوئے ہیں نمبر ایک اللہ سے امید رکھنے والا انہیں ایک بقت ہے نمبر دو اللہ سے ڈھگنے والا سب سے بے خوف ہے نمبر تین اور حلاق ہونے والا فرد خودہ وہ ہے جو اللہ کے غیر سے امید رکھ ہے اور اس کے غیر سے خوف صدا ہو دوسرے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ جو شخص قیامت کے دن بھوک سے بچنا چاہے وہ دنیا میں بھوکے لوگوں کو کھانا کھلا ہے جو شخصوں سے قیامت برہنہ مشہور ہونے سے رتمند لوگوں کو لباس پہنا ہے اور جو شخص قیامت کے دن کی پیاس سے بچنے چاہتا ہے وہ پیاسوں کو پانی بلا ہے تیشری دروازے پر تحریح ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بخیلوں پر اللہ کی لعنت اور ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے چودہ دروازے پر مخطوب ہے کہ اسلام کو ظلیل کرنے والا اللہ کے نزدیک ظلیل ہے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا اللہ کے نزدیک ظلیل ہے اور ظالموں کی مدد کرنے والا اللہ کے نزدیک ظلیل ہے پانچھوں دروازے پر مرکوم ہے ہوائے نفس کی اعتبار نہ کرو کیونکہ یہ ایمان کا جشمن ہے بے موقع و بے محل کلام نہ کرو کیونکہ یہ اللہ کی رحمت سے دوری کی موجب ہے اور ظالموں کی امداد نہ کرو کیونکہ یہ کام اللہ کے لعنت کا سبب ہے چھٹے دروازے پر لکھا ہے کہ میں مستحد پر حرام ہوں یعنی جو کوشش کرتا ہے اور میں صدقہ دینے والوں پر حرام ہوں اور میں غزے داروں پر بھی حرام ہوں ساتھیں دروازے پر مکتوب ہے حساب لیے جانے سے پہلے اپنے نفسوں کا حساب کر لو تنبیہ کیے جانے سے پہلے اپنے نفسوں کو خودی تنبیہ کر لو اور اللہ کی باغہ میں پیش ہونے سے پہلے اس سے دعا مانگ لو یہ تفسیر انمار النجف میں لکھا ہوا ہے آیت نمبر 73 اور جو لوگ اپنے پاننے والے مالک کی ناراضگی سے دھرگتے اور براجین سے بچنے والے متقی تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائے گا یہاں تک کہ جب وہ وہاں آئیں گے تو اس کے دروازے پہلے ہی سے ان کے لئے کھولی جا چکے ہوں گے تو اس کے حوزان ان سے کہیں گے سلام و تم پر تم پاک صاف رہے یا تم بہت مزے میں رہے جنت کی آٹھ دروازوں کی تشریح بحول انوار میں اس طرح لکھی ہے کہ جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ شب مراج جبرین علیہ السلام نے جنت کی سہے کرائی تو میں نے جنت کی آٹھ دروازے دیکھے ہر دروازے پر چار چار ایسے کلمات لکھے تھے کہ ان کے ہر ایج جاننے اور عمل کرنے والے کے لئے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے یعنی ان ہدایت پر عمل کرنا لازمی شرط ہے پہلی دروازے پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ و علیہ اللہ ہر شائع کے لئے ہیلا اور ذریعہ ہوا کرتا ہے اور آرامی زندگی کے چار ہیلے ہیں قناعت بیجا خرج بجا خرج اور کینے کا ترک کرنا اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا دوسرے دروازے پر یہی کلمہ لکھا تھا اور تو یہ لکھا تھا کہ ہر شائع کے لئے ایک ہیلا ہوتا ہے اور آخرت کہ خوشی کے چار ہیلے نمبر ایک یتیموں کے ساتھ پر ہاتھ رکھنا یعنی ان کی مدد کرنا اور بیواؤں پر رہم کرنا مومنین کی حاجات میں کوشش کرنا اور فقیر نادار اور مسرکین کی خبرگی کرنا تیشی دروازے پر بھی یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ و علیہ اللہ لکھاتا ہوں اور ہر شائع کے لئے ایک ہیلا ہوتا ہے یہ لکھاتا اور دنیا میں تندور سہنے کے چار ہیلے ہیں کم بولنا کم سونا کم چلنا اور کم کھانا چوتھے دروازے پر بھی کلمہ کے بعد دکھاتا ہے کہ جو شخص اللہ و قیامت پر یقین لکھتا ہے اس کیلئے لازم ہے کہ میمانوں کی عزت کرے اور اپنے ہنسائے کی حرمت پر خیال لکھے اپنے والدین کا احترام کرے نیجن کے ساتھ نیکی حسن سلوک کرے اور نیکی کی بات ہمیشہ کرے ورنہ خاموش ہے پانچھے دروازے پر کلمہ لکھا تھا اس کے بعد دکھاتا ہے کہ جو شخص اپنے اوپر ظلم پرداشت نہ کرے تو وہ دوسروں پر بھی ظلم نہ کرے جو شخص اپنے لئے گالی دی جانے کو ناپسند کرے وہ خود بھی کسی کو گالی نہ دے اور جو شخص اپنی ذات کو ناپسند کرے وہ کسی دوسروں کو بھی ظلیل نہ کرے جو اور جو شخص دنیا و آخرت میں مضبوط تعلق سے وابستگی چاہے پس اس کو چاہیے کہ اس کلمہ کو پڑھا کرے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیون ولی اللہ چھٹے دوازے پر کلمہ لکھا تھا اور اس ہمارے لکھا تھا جو شخص یہ چاہے کہ اس کی قبر کشادہ ہو اسے چاہیے کہ مسجد کی تعمیر کرے اور قبر میں اگر وہ چاہتے ہو کہ وہ بوسیدہ نہ ہو پس وہ عبادت معبود حقیقی کے لئے مساجد میں سکونت اختیار کرے یعنی زیادہ مسجد میں رہے جو شخصی چاہے کہ اسے زمین کے اندر قبر میں کیڑے مگوڑے نہ کھائیں پس وہ زیادہ خدا کے لئے مساجد میں رہے اور یعنی خدا کے لئے مساجد میں زیادہ بیٹھے جو شخص یہ چاہے کہ وہ جنت میں اپنا گھر دیکھے وہ ذکر الہی کے لئے مساجد میں زیادہ رہا کرے ساتھ میں دوازے پر کلمہ کے بعد دکھا تھا کہ دل کی نورانی چار چیزوں میں ہے بیمار کے عیادت تشریع جنازہ کفن کو خرید کر رکھے اور قرض کو ادا کرے آٹھ میں دوازے پر بھی کلمہ لکھا تھا اس کے بعد لکھا تھا کہ جو شخص ان دروازہ ہے جنت سے گزرنے کا خواہش مند ہو وہ اپنے اندر یہ چار خسائل پیدا کرے سخاوت خوش خلقی صدقہ دینا اور اللہ کے بندوں کی عزا رسانی سے وہ پرہیز کرے اسی طرح جنت کے دروازوں کی کنجیاں بھی بیان کی گئی ہیں وہ کنجی سات دروازے ہیں باب المعرفت باب الزکر باب الشکر باب الرجا باب الخوف باب الاخلاص باب الدعا اور باب الاقتداء جب انسان آؤذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو وہ باب المعرفت کھل جاتا ہے اور بسم اللہ رحمان الرحیم کو زبان سے جاری کرنے سے کھلتا ہے باب الزکر الحمدللہ رب العالمین کے پڑھنے سے کھلتا ہے باب الشکر رحمان الرحیم پڑھنے سے باب غجہ کھلتا ہے مالک یوم الدین پڑھنے سے باب الخوف کھلتا ہے ایاک نعمدو و ایاک مستعین کی تلاوت سے باب الاخلاص کھلتا ہے احدین سراط المستقین کی تلاوت سے باب دعا کھلتا ہے سراط اللذین عامتا علیہم غیر المغروب علیہم ملوالین کے پڑھنے سے باب الاقتداء کھلتا ہے اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے شہوت غزب ہوائی نفس دور جاتی ہے الحمدللہ کے پڑھنے سے اعتراف نعمت خدا بندی اور شکر ادا ہو جاتا ہے کسی حد تک اور شہوت بھی ختم ہو جاتی ہے رب العالمین الحمدللہ رب العالمین کے پڑھنے سے اعتراف نعمت خدا بندی اور شکر کسی حد تک ادا ہو جاتا ہے شہوت ختم ہو جاتی ہے الحمدللہ بالعالمین کے پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ عالمین کا رازق اللہ ہے تو اپنی کفائت سے زیادہ کا طالب نہ ہوگا اور جمع شدہ جو اللہ نے اس کو دیا ہے اس میں بخلی کرے گا رحمان رحیم مالک یومدین کے پڑھنے سے غضب غفا ہوتا ہے یاک نعبدو کے پڑھنے سے تکبو کا قلقمہ ہو جاتا ہے ویہاک نستعین کے پڑھنے سے خودپسندی ختم ہو جاتی ہے اہدین السراط المستقیم پڑھنے سے ہوائی نفس کا خاتمہ اور اللہ کی راہ پر چلتے رہنے کی یہ دعا بھی ہے سراط اللہ جینا نمتہ علیہم کے پڑھنے سے کفر نعمت دفع ہو جاتی ہے غیر المعظوم علیہم ملوالین کی تلاوت سے بیدودوں کا طریقہ ختم ہو جاتا ہے اس طرح سے انسان صورت فاتحہ کی تلاوت پڑھتا رہے کرتا رہے تو اس سے روحانی بیماریں دور ہو جاتی ہیں آیت نمبر سرنٹی تری پھر پڑھ رہا ہوں میں ترجمہ صحیح ہے اور جولور اپنے پالنے والے مالک کی ناراضگی سے ڈرتے ہو برائیوں سے بچتے رہتے ہیں انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائے گا یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے تو اس کے دروازے پہلے ہی سے ان کے لئے نوازے کھل چکے ہوں گے اور ان کے محافظ ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر تم پاک صاف رہے کہ تم بہت مزے میں رہے داخل ہو جاؤں اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے آیت نمبر سرنٹی فور وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ لَذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْعَرَضَةِ نَتَبَوَّا مِنَ الْجَنَّتِ حَيْسُ وَنَشَاءُ فَنِّعْمَ عَجُرُ الْعَعْمِلِينَ تو جمعہ تو اس عطا پر وہ خوش ہو کر کہیں گے شکر اس اللہ کا جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں اس زمین کا حق دار بنا دیا کہ عابد تو ہم جنت میں جہاں چاہے تھے سکتے ہیں تو کتنا اچھا صلاح ہے عمل عمل نیک کرنے والوں کا آیت نمبر سرنٹی فائف یہ سرکو کی اور اس سورے کے آسی آیت ہے وَتَرَ الْمَلَائِكَةَ حَافِنَا مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُصَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَا بَيْنُهُمِ الْحَقِ وَقِيلَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور اس وقت تم دیکھو گئے کہ فرشتیں عرش کو چاہوں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں اپنے پالنے والے مالک کی تصویر کے ساتھ حمد و بجل آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لوگوں کے دمیان بلکل صحیح ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور آخر میں پکار کر کہا جائے گا حمد و شکر بس اللہ کے لئے عزیب دیتا ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا مالک ہے خداوندر عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پردگار ہمیں قرآن پڑھنے سمجھ جو اس پر مدانی کی توفیق نصیب کرے اور وارس قرآن حضرت امام زمانہ جلال تعالیٰ فرد و شریف کے ظہور نے خدا تعجیل فرما دے اور ان کے آوان و انسار میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو تفسیرین وارن نجف میں لکھا ہے حضرت امام اسی قاجم علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو مومن کسی مومن کی زیارت سے فرسنیتی خدا کے لئے کرتا ہے تو اس کی روانگی سے لے کر گھر کی واپسی تک ستر ہزار فرشتیں اس کے ہمراں چلتے ہیں اور اسے جنت کی خوش خبی سناتے ہیں خدا اندر عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارا شما بھی ان لوگوں میں ہو اور جب ہم قرآن پڑھیں گے سمجھیں گے تو انشاءاللہ خدا کی طرف سے ہمیں ہدایت بی نصیب ہوگی تو اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے اور خدا جلسی جلدواری سے قرآن حضرت امام زمانہ کے ظروع میں تعجیل فرما دے اور ہمیں ان کی آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق بھی نصیب ہو وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علیہ محمد وعالی عالی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ